غلام رسول بلیاوی سب سے پہلے میں سر آپ کا وائس چیرمن صاحب کا اور صدن کے سبھی اپنے بزرگ لیڈروں کا سبھی دل کے جن لوگوں نے بہت کچھ دیا اور بہت کچھ سیکھنے کا ایک موقع دیا اس سے پہلے میں اپنے لیڈر بیہار کے مکمنتری محترم جناب نیتیش کمار صاحب کا اور اپنے لیڈر جنہوں نے بہت کچھ سکھایا عادرنیت شریف شرد یادو جی کا اور پوری پارٹی کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ گاؤں سے میں نے سفر شروع کیا تھا مدرسے سے میری یاترہ شروع ہوئی تھی اور جس مدرسے کے بارے میں کئی طرح کی لوگوں کی رائے رہی ہے اخباروں کی سرخیوں میں اور حالات کے درپن میں لیکن ہمیں اس عالم سے بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملا جس نے ملک کی آزادی کے لیے جہاد کا فتوہ بھی دیا تھا اور انقلاب زندہ بات کا نعرہ بھی دیا تھا جس کا نام اللہ ما فضل حق خیر آبادی تھا اس مدرسے کی چٹائی سے میں اپنے نیتہ درنی نتیش کمار کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ ملک کی اس جمہوری سب سے بڑی عدالت کو دیکھنے کا سمجھنے کا ایک موقع دیا جہاں ملک میں اس سے بڑی کوئی عدالت نہیں ہے جہاں مذہب برادری دھرم ذات سے اوپر اٹھ کر کے سارے ہندوستانیوں کے مستقبل کے بارے میں سوچا جاتا ہے سر بلا شبہ ہم نے بھی کچھ زیادہ زور سے نعرے لگائے ہوں گے اور ہم نے بھی کسی نہ کسی کا دل دکھایا ہوگا میں بڑی عدب کے ساتھ ماذرت چاہوں گا اور یہ صحیح ہے کہ لوگ آتے ہیں جانے کے لیے لیکن میں بہت کچھ سیکھ کر جا رہا ہوں پھر دوبارہ واپس آنے کے لیے اس لیے کہ ہمتیں ہار جانا میرے بزرگوں نے نہیں سکھایا ہے سر ایک لیڈر عبد ہاؤس بھی بیٹھے ہوئے ہیں جہاں بہت سارا قانون بن رہا ہے کبھی خوشی بھی ہوتی تھی کبھی غم بھی ہوتا تھا جب غریبوں کے مستقبل کی بات آتی تھی تو لگتا تھا کہ غریب کے گھر پیدا لیا ہوں شاید اس عدالت سے ان غریبوں کے ہونٹوں تک مسکراہت پہنچ جائے لیکن جب غریبوں کے مستقبل کو کچلنے کے لیے راجنیت ہوتی تھی اس وقت دھنوانوں کی محلوں پر پتھر مارنے کو جی چاہتا تھا کہ آخر کیوں نہیں ان کو مسمار کر دیا جائے سر اسی کے ساتھ میں چاہوں گا لیڈر عبد ہاؤس بھی ہیں اور اپوزیشن کے ڈپٹی لیڈر بھی ہیں اور ہمارے عدلنی شرط جی بھی ہیں اور پوفیسر صاحب بھی ہیں سبھی لیڈر ہیں دو بڑے سلکتے ہوئے مسائل ہیں سر جو گاؤں میں کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ جو ہاتھ دعاوں کے لیے اٹھا کرتے تھے وہ ہاتھ کبھی بھیک مانگنے کے لیے بھی اٹھتے ہیں کاش ان بھیک مانگنے والے ہاتھوں کو یہ صدن یہ ہاؤس زمانے کے سامنے پھیلانے کے لائق نہیں رہنے دیتا ملک کی غریبی دور ہو جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کی ہر سانس وصول ہو جاتی اسی کے ساتھ بس آخری لفظ ہے سر آخری لفظ ہے ہمارے ملک کی سرحدوں کی سرکچہ اور حفاظت کے لیے ہر ہندوستانی اپنی زندگی کی آخری سانس نچھاور اور نسار کر کے فخر محسوس کرتا ہے اور میں تو سیلوٹ اور سلام کرتا ہوں اپنے ان پرووجوں کو جنہوں نے جمہوریت کی دنیا میں سب سے بڑی عدالت جو لوگ سبا اور راج سبا دی ہے سر ہمیں اپنے ہندوستانی ہونے پر فخر ہے اور ڈاکٹر اقبال کو ہم ہر لمحہ یاد کرتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا لیکن ایک ایک مدے پر اگر پورا صدن اکتریت ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ جو آنسو دامن اور آچروں میں سوکھ رہے ہیں سر شاید ورنہ سوکھنے پاویں جو بے قصور لوگ جیل کی سلاخوں میں ملک دشمنی کے نام پر دہشتگردی کے نام پر جو بند ہیں ان کے لیے ایک فاش ٹیک کوٹ بنا دیا جاتا اگر مجرم ہو تو سولیوں پر لٹکا دیا جائے ان کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے اور اگر بے قصور ہیں تو انہیں بائزت بری کر کے ان کے ماں کے آنچل کے حوالے کر دیا جائے یہ مادر وطن کی پوجی ہے یہ ہندوستان کی عظمت ہے یہ مادر وطن کی اساسہ ہے جو کل ہمارے سرحدوں پر کام آئے گا بہت بہت آپ کا شکریہ اپنے لیڈر نتیش کمار جی کا شرد یادو جی کا پھر سے ایک مرتبہ ان سارے دھروہروں کا جہاں کرپوری ٹھاکر جائے پرکاش آدرنیے گاندھی مہاتمہ گاندھی اور مولانا بلکلام آزاد جیسے لوگ جس لکیر کے پہ لکیر کھیچنے والے تھے میں بھی اس لکیر کے پیچھے اپنی زندگی کی آخری سانس چلنے کا آہد کر کے آپ سے اجازت لوں گا پھر واپس آنے کی بہت بہت شکریہ ہندوستان زندہ بات ہمارے دیش کا سمیدھان زندہ بات ہمارے دیش کے پیچھے ہمارے دیش کے پیچھے